ہلو این ویلکم ٹو ٹی وی کا بٹاکہ دوستو بگ بوز سیزن سکسٹین کا فنالے ہو رہا ہے شوٹ اور میکرس نے کر دی ہے بائیس نس کی ساری حدے پار جی ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں میکرس نے چلا ہے ایک گندہ داب پھر سے کھیلا ہے اپنا کھیل سنبول کو نیچا دکھانے کے لیے بلکل سنبول کو پھر سے بے عزت کرنے کے لیے میکرس نے دکھایا ہے اپنا انداز آئیے جانتے ہیں کیا کیا ہے میکرس نے ٹی وی کا پٹاکہ کے اس ویڈیو میں اس کے پہلے اگر آپ نے نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب تو دو سبسکرائب and do not forget to press the bell icon دوستو یہ تو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ آج فنالے ہے اور ایسے میں ڈانس پرفارمنسز ہو رہی ہیں شوٹ لیکن شوٹ کے دوران ایک عجیب چیز سامنے آئی ہے جسے دیکھ کر آپ ہو جائیں گے حیران دوستو بگ بوس کے اتحاس میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ سارے کے سارے کنٹسٹنٹ بگ بوس کے گھر کے اندر گئے ہیں ایسا میکرس نے اس لیے کیا کیونکہ انہیں ساجد خان کو گھر کے اندر لے جانا تھا اور ایسے میں جہاں ایک طرف سارے کنٹسٹنٹ نے جا کر پرفارمنسز دی ہے وہیں منڈلی کی ایک سپیشل پرفارمنسز ہو رہی ہے شوٹ جس میں ساجد خان عبدو کے ساتھ ہم دونوں ہیں الگ الگ گانے میں پرفارمن کریں گے وہیں شیف تھاکرے اور نمرت پرفارمن کریں گے شہرک اور کاجول کے گانے پر جو کی فلم کچھ کچھ ہوتا میں سے ہے اور گانا ہے یہ لڑکا ہائے اللہ لیکن اگر آپ اس پرفارمنس کو دیکھیں گے تو اس پرفارمنس میں پورا کا پورا دھیان دیا گیا ہے عبدو شاجد نمرت اور شیف پر جی ہاں سنبول سائیڈ میں پرفارمن کر رہی ہے سنبول کونے میں ایک طرح پرفارمن کر رہی ہے پوری طریقے سے انہیں اگنور کیا گیا ہے صاف ہے کہ میکرز نے سنبول کو سیٹ پر صرف اس لئے بلایا تاکہ وہ دکھا سکے کہ منڈلی پوری ہے لیکن جبکہ پھر سے سنبول کی کئی نہ کئی بیس دی ہوئی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس پرومو کے آنے کے بعد سنبول کے فینس ہیں بہت زیادہ ناراض فینس اس بات کو ایکسپٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ میکرز اتنا نیچے کیسے گر سکتے ہیں اور آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں well ہمارا تو ایسا ماننا ہے کہ یہ پوری نائنسافی ہے سنبول کے ساتھ اگر آپ بھی اگری کرتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی